جمو کشمیر کے دوڑا کے بعد اب رامبن کی گھروں میں بھی آئی درارے مقامی لوگوں کو ڈرانے لگی ہیں انتظامیہ نے چار سے پانچ پریواروں کو شفٹ کر دیا ہے تو دوسری طرف دوڑا میں سائنسدانوں کی ٹیم لگاتار معاینہ کر رہی ہے اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیں پہلے دوڑا اور اب رامبن جمو کشمیر کے دوڑا کے بعد کیا رامبن زلے کے حالات بھی جوشی مٹ کی طرح ہوتی جا رہی ہے دوڑا میں 21 گھروں میں آئی دراروں کی ابھی تحقیقات چل رہی ہے کہ اب رامبن زلے کے گھروں میں آئی دراروں نے انتظامیہ کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ رامبن کے چار سے پانچ گھروں میں درارے آئی ہیں جس کے بعد ان پریواروں کو ایک سکول میں شفٹ کر دیا کیا ہے ادھر دوڑا کے حالات اور بھی خراب ہوتے جا رہی ہیں تھاٹری علاقے میں کئی گھر زمی دوز ہو گئے ہیں اور کئی دھارشاہی ہونے کی کگار پر پہنچ گئے ہیں دوڑا میں آئی اس تباہی کا حال جارنے کے لیے زی میڈیا گراؤنڈ زیرو پر پہنچا زلہ ڈوڑا کے تھاٹری میں نئی بستی کے حالات جو ہیں آج کل چرچاؤں میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں گراؤنڈ زیرو پر جو ہیں ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں آپ یہ مکان دیکھ سکتے ہیں کس جر جر حالت میں ہے یہ آپ اس کی دراریں دیکھ سکتے ہیں بلکل مکان جو ہے بلکل دوست ہونے پر کی کگار پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کتنی بری حالت ہو چکی اور بس کچھ ہی لمحوں میں جو ہے یہ مکان جو ہے دہنے والا ہے یہ مکان بھی ڈہ جائے گا کیونکہ ابھی تک جو ہے تقریباً چار مکان جو ہے پوری طرح سے دوست ہو چکے ہیں ہم انہی یہاں سے جو ہے آپ کو گراؤنڈ زیرو سے یہ تصویریں دکھا رہے ہیں حالات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خطرے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو شفٹ کرنا پڑا انتظامیاں نے اس کے لئے دو جگہوں پر کیمپ لگائے ہیں حالکہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے لیکن انتظامیاں کی طرف سے لگتار اپیل کی جا رہی ہے جو لوگ شفٹ کر دیے گئے ہیں ان کی بھی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جو ہمارے مکانات یہاں پہ ڈینجرس ایڈیا میں ہو گئے ہیں اور جو مکانات گیر بھی گئے آپ نے دیکھ لیا ہے اور جو لون ہو گئے رہا ہے ان کا ان کا ماف کیا جائے جو ہمیں ڈار لگ رہا ہے رات کو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس اسی بھی جمہو یونیورسٹی کی جیولوجیکل ٹیم نے بھی لاکے کا دورہ کیا ٹیم نے گھروں کا معاینہ کیا اور رمو نے اکھتے کیے جیولوجیکل ٹیم یہ پتہ لگائے گی کہ ان دراروں کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے ٹیم کے مطابق اگر دراروں کو جلدر نہیں بھرا گیا تو بارش آنے پر حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت مزجد کے آس پاس کا جو ایریہ جو مین ایریہ جو وہاں پہ کریپ ہوا ہے تو اس کو اٹینٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جتنی بھی اکرائیکس وارہ بڑے بڑے ڈیولپ ہوئے ہیں اس کو ایمیجیٹلی فیل کرنا چاہیے میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ اگر اس میں بارش وارش ہو گئی تو یہ پھر سے چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کو سٹاک کر رہے ہیں جیولوجیکل ٹیم نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ فیلحال علاقے میں لینڈ سنگھ کی کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں اسی لیے زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں سن رہا تھا کہ یہ سنگھ ہو رہا ہے ایریہ سارا سنگھ ہو رہا ہے تو اس قسم کے ابھی تک جو میرے ایویڈنسز جو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ایریہ سنگھ ہو رہا ہے اس کے باوجود لوگوں کے لیے یہ درارے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے انتظامیہ بھی اسے ایک چیلنج بان کر اپنا کام کر رہا ہے لیکن ایسے حالات میں مقامی لوگوں کو شفٹ کرنا ہی اس مسئلے کا حل نہیں بلکہ اس کے بعد ہونے والی پریشانیوں پر بھی نظر بنائے رکھیں ہوگی ڈوڑا سے زی میڈیا کے لیے راجہ رہبر جمال کی ریپورٹ وہیں اسی معاملے کو لے کر مزید بات چیت کریں بارے ساتھ اپارے نمائدے راجہ رہبر جمال براہ راست جو رہے ہیں راجہ رہبر آپ سے تفصیل جانا چاہیں گے کیا کچھ فلحال انتظامیہ کرتی بھی نظر آ رہی ہے دونوں جگہ کو لے کر جی سہبا یہاں اٹھری کی اگر میں بات کروں تو لوگوں کو سیفر پلیسز پر لیا گیا ہے گورنمنٹ ہائی سکول جو تھاٹری ہے وہاں ان کو جو ہے رکھا گیا ہے اور ان کے لیے خانے پینے کا انتظام بھی جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے اور انہیں جو ہے اپیل کی گئی کیونکہ لوگ جو ہے ہم نے کل بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کے ساتھ جو ہے ایموشنلی جو ہے جڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کر جو ہے جانا نہیں چاہتے لیکن ان کی سیفٹی کے مدد نظر جو ہے ایڈمیسٹریشن ان سے بار بار گوہار لگا رہی ہے ایک اپیل کر رہی ہے کہ وہ جہاں ایڈمیسٹریشن نے یہ کیمپس سٹیپش کیے ہیں وہاں کے لیے آئے تاکہ ان سرد راتوں میں جو ہے انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا وہیں جو ہے ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی ہے جس سے جو ہے جو کل جیالوجس جو انہوں نے جو ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس سے پہلے ان دراروں کو جو ہے بھر دینا چاہیے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک چیلنجنگ ہوگا کہ آج جو ہے اب اس پہ ایڈمیسٹریشن کیا کرتی ہے تو وہیں میں رامسو کی بات کروں جہاں جو نیشنل ہائیوے کا کام چل رہا ہے اس کام کی وجہ سے جو ہے وہ پانچ مکانوں میں درار آئی ہے جو اس کے اپر ایریا میں جو مکان بنے ہوئے تھے جو بستی تھی وہاں جو ہے نیچے کٹائی ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں درارے آئی ہیں تو ان کو سیپر پلیسل میں جو ہے شفٹ کیا جا چکا ہے انہیں بھی جو ایک سکول جو گورنمنٹ سکول ہے اس بلڈنگ میں جو خلال جو ہے انہیں رکھا گیا ہے جی سبا ملکل کافی لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں مقامی لوگ لیکن ایکسپورٹس نے بھی بتایا کہ لینڈ سنگ کی تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا لینڈ سنگ نہیں ہو رہا ہے ایسے میں پھر کیا وجہ بتائے جارہی ہے کیا کسی ماہرین سے آپ کی بات ہوئی ہے جنہوں نے اس حوالے سے کچھ جانکاری ساجہ کی ہو دیکھیں سبا کل ہم نے ایک انٹرویو جو ہے وہ جیالوجسٹ جو انٹرنیشنل ریپیوٹ کے ہیں پروفیسر جی ایم بٹس آپ کے ساتھ کی جنہوں نے کل جو ہے یہاں کا دورہ کیا وہ جمہو یونیورسٹی کے جو ہے ایکسپورٹ ہیں جیالوجسٹ کے انہوں نے بھی یہاں کا دورہ کیا یہاں جو ہے وہ سیمپلز اٹھائے ہیں نمونے اٹھائے ہیں لیکن فلحال انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب ہم اس کو جہاں انیلائز کریں گے اور اس کے بعد ہی ریزن بتایا جائے گا کہ ابھی کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جب ہم اس کی ریپورٹ نکالیں گے جب یہ پورا انیلائز ہم اس کو کریں گے کمپیوٹر میں اس کے بعد ہی ہم اس کا جو ہے صحیح کاز اور سارا کچھ بتا سکتے ہیں لیکن فلحال انہوں نے ایک ایمیجیٹ سٹپ لینے کے جو ہے بات کہی تھی وہاں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وقت کیونکہ ان کا جو ایک ایک ایکسپورٹ اپینین ہے وہ بہت جو ہے وہ بزن رکھتا ہے کیونکہ ایک ایک ایکسپورٹ جو ہے جب کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ درارے ہیں انہیں فلفور بھرنا چاہیے کیونکہ بارش آئے گی بارش پانی جو ہے بارش کا پانی پھر ان دراروں کے اندر جائے گا اور ایروڈن سٹارٹ ہو جائے گا جس سے زیادہ خطرہ اور پیدا ہو سکتا ہے تو انہوں نے جو ہے کل ہماری جو ہم سے ایکسپورٹ جو بات ہوئے انہوں نے اس میں یہی سجیشنز دیئے ہیں وہ پبلک کو بھی دیئے ہیں اور ارنسٹریشن کو بھی دیئے ہیں کہ اسے فلفور جو ہے فل دیا جائے جو یہ درارے ہیں تاکہ اگر بارش آتی بھی ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جو ہے میرے ابھی موسم جو ہے خراب ہے بارش بھی تھوڑی ہلکی ہلکی جو ہے لگی ہوئی ہے بلکل ایسے میں یہ خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہیں آج جو لوگ شفٹ کیے گئے ہیں ان کے لیے کافی مسئبت کا سبب ہے راجر ایپر ہم سے باتشیت کا نکلاب کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے اور آپ کو یہ بتا